دور نیلے آسمان میں اڑتا ہوای جارج دیکھنا سب کو اچھا لگتا ہے بہت بار ہوای جارج کو دیکھ کر تمہارے مند میں سوال جرور آتا ہوگا کیتنے بڑا اور بھاری برگم ہوای جارج ہوا میں کیسے ہوگیتا ہے تو چلیئے آج آپ کا ایسن سے دور کر دیتے ہیں ہوای جارج کے پنکوں کا کار کچھ ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہوا کو پنکوں کے اوپر سے گجارنے کے لیے نیچے کی اپیک ساتھ جیدہ دوری تیہ کنڈی پڑھیں پر اوپر دونوں اور کی ہوا کو سمیت و سمانی ملتا ہے اس لئے اوپر کی ہوا کی سپیڈ نیچے کی ہوا کی سپیڈ سے جیدہ ہوتی ہے اور اوپر کی اور دبا کم ہو جاتا ہے نیچے کی ہوا کی ہوا اوپر کی اور اٹھنے کی کوشش میں پنکوں کو دھکیلتی بھی جارج کو اوپر اٹھا دیتی ہے اور جارج فور کیا آپ چاندتے ہیں اس کے لئے پلین کو دکھ پر دو سپیلومٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے دھوڑنا پڑتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ ہوا اے جہاز کو جمیل پر یا ہوا میں دھوڑا نگایا کام کیسے کیا جاتا ہے سیومانوں کے اگلے بھاگ میں گھومنے والے بڑے بڑے پنک لگے ہوتی ہیں جب یہ پنکیں انجن دوارہ تیزی سے گھومائی جاتے ہیں تو ہوا کو جھوڑ سے پیجے کی طرف تکیلتے ہیں اور جہاز آگے بڑھنے لگتا ہے جب یہ ہے آپ سے اگر اپتار پکڑ رہے ہیں تو پنکوں کے اوپر کی ہوا کا دباہ کم ہونے کے پانہ میں اوپر ہونے لگتے ہیں یہ ہے تو اتنی ہوای جہاز کے اوپر ہونے اور آگے بڑھنے کی ہوا پر کیا تم نے کبھی سوچے کہ یہ دیئے ایک بار جہاز اٹھنے لگے تو نیچے اوپر کیسے جاتا ہوگا رائٹ لیپٹ اپنی نیشا کیسے بدلتا ہوگا اس کے لیے جہاز کی پونچ کے پاس والے چھوٹے چھوٹے پنکوں پیچھے کی اور ایک خاص طرح کی پٹی نمہ بنا اٹھ ہوتی ہے یہ پٹیاں جہاز کے پنکوں سے کبھی سوچے لگی ہوتی ہے انہیں اوپر یا نیچے کی اور موڑا جا سکتا ہے جب جہاز کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے تو ان پٹیوں کو جنہیں ایلیویٹر کہا جاتا ہے تھوڑا سا اوپر کی اور اٹھا جاتا ہے اس سے جہاز کی پونچ نیچے کی اور ہونے لگتی ہے اور آگے کا عصہ اوپر کی اور اٹھنے لگتا ہے اس لیے جہاز اوپر کی طرح جانے لگتا ہے اور جب جہاز کو نیچے اٹھانا ہوتا ہے تو ایلیویٹر کو نیچے کی اور چکا دیتا ہے اسی طرح جہاز کو دائر بار موڑنے کے بڑے والے پنکوں کے پیچھے کی طرح لامنی پتلی پٹیاں لگی ہوتی ہے جنہیں ایلرون کہتے ہیں یہ بھی پنکوں کے ساتھ کبچوں سے جنہی ہوتی ہے انہی بناؤں ایسی ہوتی ہے ایک پنک کی پٹی کو اوپر کی طرف کرو تو دوسرے پنک کی پٹی نیچے کی طرف موڑتی ہے اور اگر اسے نیچے کی طرف جھکاؤ تو دوسری اوپر کی اور اٹھتی ہے جس سے جہاں دائر بار موڑتا ہے یہ کام پونچ کے اوپر اٹھے ہوئے اس سے ملگی رڈر بھی کر سکتی ہے پرنتو اہم دور پر اس کا استعمال جہاز کو اچھانک بڑھ جانے سے روکنے کے لئے اور سنتولنگ منائے رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچے ہیں کہ ہوایز آج کی طرح چڑیا بھی بھاری ہوتی ہے تو پھر وہ کیسے مجھے سے اٹھ پاتی ہے دراصل میں اپنے پنک کو فڑھڑا کر اپنے سرین کے اوپر ہوا کے دباؤ کو کم کر لیتی ہے اس لئے اسے اٹھنے کے لئے رنوے کی جرد نہیں پڑتی اسی طرح ہیلیلکاپٹر کے پنک بھی اوپر ہوتے ہیں اس لئے وہاں بھی اپنی جگہ سے سیدھے ہوا میں اٹھ سکتا ہے بلکل چڑیا کی طرح پر ہاں کچھ پکسی جیسے چین کی دبھاری ہوتے ہیں اس لئے انہیں ہوا میں اٹھنے سے پہلے کچھ دور تک دوڑنا پڑتا ہے تو دوستو بتائیے کیسے لگیا آپ کو ہماری اہجانگاری اور اگر آپ کو اہجانگاری پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے